بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بحث ہو سکتی ہے اور تحقیق بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اس وقت سالوں پہلے کیے گے غلط مائدوں پر بحث کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں مل کر اس مسئلے کے مستقل حل کی طرف جانا ہوگا ہندوستان کی طرف سے 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد حالات تیزی سے بدلے ہیں اور ان بدلتے ہوئے آلات کے ساتھ جمہور کشمیر کے لوگوں نے بھی کچھ ضروری اقدامات اٹھائے ہیں اور آگے بھی کچھ اندھائی ضروری اقدامات اٹھانے پڑیں گے کیونکہ وہ ریاست جس کی وعدت اور ازادی کے لیے ہم نے بتر سال اور چار نسلوں تک انتظار کیا ہے اب ہماری پانچویں نسل جا رہی ہے ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہم تقسیم کے خلاف اور وطن کی ازادی کے لیے سراپہ اعتجاج ہیں پاکستان کے عکمرانوں نے کہا ہے جمہور کشمیری ہم جمہور کشمیری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی لائے خود لڑیں ذاتی تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ چاہیں بھی تو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان میں جو انڈیا نے ابھی اپنے ذرے انظام جمہور کشمیر میں کیا ہے یعنی کہ جو کچھ پاکستان نے کیا تھا سالوں پہلے گلگت بلتستان میں وہی انڈیا نے اب دور آیا ہے اب تازہ تری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کریں تاکہ ہم اپنا کیس خود لڑ سکیں اور اس مقصد کے لیے ہم نے برپور آواز اٹھائی ہوئی ہے رائشماری کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ رائشماری کے لیے پاکستان کو ایک عملی طور پر قدم اٹھائے گا کیونکہ اگر انہوں نے کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو کب کیا اٹھا چکے ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کی آزادی کے لیے آپ آواز اٹھائیں ہمارا ساتھ دیں آپ کی طرف سے برپور آواز آنی چاہیے اپنے وطن کے آزادی کے حصول کے لیے ہم خواتین بھی اپنے وطن کے بیٹوں کے شانہ بشانہ شانہ بشانہ تحریک آزادی میں شامل ہیں گلگت بلتستان والوں یہ ریاست جمہو کشمیر آپ کی ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ کا جمہو کشمیر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی دوسرے شہری کا کسی دوسرے ملک کا تیسرے درجہ کا شہری بن کے رہنے کے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ریاست کو آزاد کروائیں اور اپنی ریاست میں اپنے ملک میں آپ پہلے درجہ کا شہری بن کے اپنے پورے حقوق کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہم ایسے ملک کے ساتھ الہاق کریں ہی کیوں جس میں نہ پینے کا پانی اگر ہے تو صاف نہیں ہے نہ پرابر بجلی ہے نہ صحت کی سولیات ہیں نہ انصاف ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ کھانے کی کچھ چیز خالص ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے ایسا اس میں صرف کیا ہے کلمہ ہے کہ کلمہ کی بنیاد پر ہم اعلھاق کرنے اگر کلمہ کی بنیاد پر اعلھاق کرنے ہوتے یا دنیا کرتی تو محمد علی جناس صاحب نے کیوں نہیں افغانستان کے ساتھ کلمہ کے بنیاد پر اعلھاق کیوں نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا ہمیں بڑے عرصے سے سانو سے ٹورٹی سیون سے ہی بفقوع بنیا جا رہا ہے کہ کلمہ کے نام پر رشتہ کیا ہے جی کلمہ ہے آپ جائیں دوسرے ملک سے جا کے کلمہ کی بنیاد پر الہاگ کر لیں کیوں نہیں کرتے ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں جس طرح ہندوستان کے بارے میں پاکستان نے ہمیں برین واش کیا ہوا ہے کیا تھا بلکہ آپ تو حقائق ہمارے سامنے آگئے ہیں اسی طرح آپ کو جمہور کشمیریوں کے بارے میں بھی گمراہ کیا ہوا ہے برین واش کیا ہوا ہے ہم برے لوگ نہیں ہیں اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کے وسائل کی بھی کوئی لالش نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے وسائل الحمدللہ بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے ہی ہیں کیونکہ آپ ظاہرہ ریاست کے مالک ہیں اگر کوئی کمی پیشی درد ہوئی بھی تو ہمارے تاجرزرال جو ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں گلگت والتستان کے بزرگوں بچوں خواتین اور خاص طور پر خاص طور پر نوجوانوں سے نوجوانوں کے ساتھ کی سخت ضرورت ہے ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو پلیز ہمارا ساتھ دیں اپنی ازادی کے لیے اپنی ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ وقت اگر گزر گیا بہت ہی مشکل وقت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ آواز اٹھائیں یہ وقت گزر گیا تو کبھی نہیں آئے گا واپس ابھی نہیں تو کبھی نہیں now or never thank you